گورش پیٹا دیشور مہانت یوگی عدیتنات اوہم اتر پردیش کے مخ منطری کی گھورکنات مندر سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پرمپراغت طریقے سے بھاوی شعبہ یاترہ نکالی گئی شعبہ یاترہ مخ سنرچک اور اس مٹ کے پیٹا دیشور کے نیترط میں نکالی گئی شعبہ یاترہ گورکنات مندر سے ہوتے ہوئے مان سروور مندر پہنچی جہاں مخ منطری نے بھگوان شنکر کو جلابی شیک کرنے کے بعد مندر کے آنے دیوی دیوتاؤں کا پوجہ ارچنا کرنے کے اپران رت پر سوار ہو کر رام لیلم میدان پہنچے وہاں پر گورش پیٹا دیشور دوارہ بھگوان شری رام لکشمال اور ماتا سیتا کا راج تلک اور آرتی کرک وہاں سے پناہ مندر کے لیے پرستان کیے ویجہ دشمی پر نکلی اس بھاوی شعبہ یاترہ میں ہزاروں شردحالو شامل ہوئے مانا جاتا ہے کہ گورش پیٹ اور گورخنات مندر کے سنیوجن کے بغیر یہ یاترہ ادھوری مانی جاتی ہے جس کو لے کر مخ منطری یوگی عادتنات مندر پیٹ کے کرتویوں کا نروہن کیا شعبہ یاترہ کو لے کر پشاسن بھی پوری طرح سے لڑ رہا وم نرودک دستہ سڑک کے کنارے واہنوں کو کھوجی کتے کے مادھیم سے نرچھڑ کرتا رہا گورخنات مندر سے نکلی بھاوی ویجہ شعبہ یاترہ میں گدی پر سوار مخ منطری کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ جھڑ گئے شعبہ یاترہ جدھر سے گزری سڑک کنارے کھڑے شردھالو نے اس کا زوردار سواگت کیا شردہ بھکتی اور ہرشو اللاز کے ساتھ لوگوں نے شعبہ یاترہ پر جم کر پھول برسائے گورخنات مندر سے مانسرور مندر اور پھر راملیلا میدان تک سڑکوں اور چھتوں پر کڑے لوگ شعبہ یاترہ کا اندزار کر رہے تھے جیسے ہی شعبہ یاترہ ادھر سے گزری لوگوں نے جائے کارے لگا کر پھول برسائے ان کے پیچھے شردھالووں کا سمو جائے شریرام اور ناز سمپردائے کا جائے کارہ لگاتے ہوئے چل رہا تھا ہنوان جی کی پرتیمہ بھی شعبہ یاترہ میں شامل تھی جسے پرڑام کر شردھالو من ہی من میں پراتھنا کرتے ہوئے بچے بھی اپنا کرتب لاتھی اور ڈنڈے سے کھیل دکھارتے رہے گورش پیٹا دشور مانت یوگی عدیتنات کا رت جس کے بھی سامنے سے گزرا اس کے چہرے کھل گئے ہر کوئی انہیں پرڑام کر کے اشروعات پال لینے کی کوشش کر رہا تھا یوگی بھی سبی کے پرڑام کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے ناتھ پندھ کی پرمپرا میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں ویجائے شبہ یاترہ کے دوران پولیس پر شہسن کی کڑی سرکچہ ویوستہ دیکھنے کو ملے ویجائے دشمی کی آردگ بدائی دیتے ہوئے مخبنطری نے کہا یہ پر صدا آپ کے جیون میں خوشیاں لے کر آئے جب بھی بھارت میں کسی انیائی کے خلاف لڑائی کو اس کے مقام تک پہنچانا ہو تو بھگوان شریع رام کو یاد کرنا چاہئے رامڑ کے انتھ پر برائی پر اچھائی کو لے کر ہم شاردیے نورات کو مناتے ہیں بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا میں آستھا کے کیند بھگوان شریع رام کو یاد کرتے ہیں رام لیلا میدان میں موجود جن سمو کو سمبودت کرتے ہوئے گورش پیٹا دیشور مانت یوگی آدھتناتھ نے کہا موسیقی 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 اگرام اللہ ایجن سمیتے کی ورطمان کے ادھیار سے سی ریکھتے کا مرداز اکروال جی ماندری سے پسکتان جہنے جی آج کے ساکارک کرم نے پسکت غورکور کے مہاپور سی سیتا رام برسوار جی پروہ میں سرپرزم آپ سب کو ویجیہ دسمی کی ہارتیک دیکھ بڑھائی دیتا ہوں اور ویجیہ دسمی کا یہ پروہ سدیو آپ کے جیون میں نئی بھوسی اور نیا اللہ سنے کر کے آئے اس کے لئے آپ سب کے پردی میں اپنی سبکان نئی بھی دیتا ہوں سجنو جبھی بھارت کے اندر انیائیں اتیاچار اور ادھرم کے کھلاب کسی لڑائی کو ایک نئی منجیر تک پہنچانا ہو تو مریادہ پسوطہ مکمان سیر رام کا آدھر سے چریت رہے ہیں ہر دیس ہر کال اور ہر پرستیتی میں ہم سب کا سدیو مارک برسن کرتا رہے گا اور یہی کانر ہے کہ ہزاروں ورسوں کے بعد بھی آج دیو بریادہ پسوطہ مکمان سیر رام کی اپنی اس سردھا کو اس پرکار کے آئی جن کے مادھیم سے بیاکتر کرتا رہا ہے ابھی ہم نے کر ہی ساردھے نوراتری کے کارکروں کو سمپن کیا ہے ساردھے نوراتر کے اپنی چاہت دست نہیں کیتی تھی مریادہ پسوطہ مکمان سیر رام کی راکسس راوڑ پر ویجائے کی اپنکس میں ہم سب بناتے ہیں آپ سب جانتے ہیں بریادہ پسوطہ مکمان سیر رام کا دست چریتر اس دیس نے اس دیس کی پرتیف جاتی پرتیف ورگ اور پرتیف چھتر کے ناگرکوں نے بینا کسی سنکوچ کے شکار کیا ہے اور کیون بھارت ہی نہیں برہتر بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر مریادہ پسوطہ مکمان سیر رام کا یادر سچریتر جہاں جہاں بھی لوگوں نے انگکار کیا وہاں پر مانوطہ کی کمیان کا مارگ پسوطہ ہوا اور لوگوں نے دکاس کی ایک نئی نیچائیوں کو چھووا لے آج بھی ہم سب ساسن کی آگرس بیوستہ کے روح میں کسی ایک ساسن کو مانتے ہیں تو بگت ہزاروں ورسوں سے وہ بیوستہ کوئی ہے تو رام راج جی کی کہلاتی ہے رام راج جی کی بیوستہ کا تسبب جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی بھی دفاؤ نہ ہو جہاں پر آدھی جائدے آدھی بھوتک اور آدھ بھاتمے کسی بھی پرکار کے دکھ کے لئے کوئی جگہ نہ ہو جہاں تلگباد نقسل باد کسی بھی پرکار کے دکھاوات کے لئے کوئی جگہ نہ ہو جہاں پر کوئی دکھ اور دنی دردہ نہ ہو وہ ایک آگرس بیوستہ رام راج جی ہے رام راج جی کی اسی بھامنا کو آگے بڑھانے کے لئے سدے سے ہمارے محفوصوں نے ایک نیا سمزیس دیا ایک نیا نعرہ دیا کہ رام راج جی کی لوگ پر لیانکاری بیوستہ کیسے ہو سکتی ہے اور بیوستہ رام راج جی کی ہوگی رام راج جی کی اس بیوستہ کو ناغو کرنے کے لئے ہی آج اناتھا پریارس پرارم ہوئے ہیں اسی بیوستہ کو آگے بڑھانے کے لئے جب بھی بھارت کے محفوصوں کے سامنے کسی چنوٹی اور کسی ججبے سے لڑنے کے لئے کوئی ایک آدھر سے سامنے دکھتا ہے تو مریادہ پرسطہ بھکمان سری رام کا آپ دیکھتے ہوں کہ مریادہ پرسطہ بھکمان سری رام کا جب بچپن میں پیتیاں دیاں کر کے کہ ایدھیاں واپس آئے اس راج پاڑھ کے اس سکھ پہ اسی دوران مارسی بشتہ مطر انہیں مان کر کے لے کے چلے گئے اور اس بات کو لے کر کے گئے کہ ایدھیاں کا راج پمان ہی ہم رسیوں کے یگیوں کی اس پرمپرہ کو اچھوڑے بنائے رکھ سکتا ہے پاڑکا ماریچ اور سماؤ کے آتنے سے جو اتر بھارت تھرہ رہا تھا اس سے مکت کے لیے ایک راج کمار کو ایک یوہ راج کمار یگی کی رکھ سا کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد جب بھائیو دیا کا راج پاٹھ ان کے حصے میں آئے پارواریک کنار کا سکار ہوتے ہوئے انہیں چودہ ورسوں کے پنواس کے لیے جانا پہ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چودہ ورسوں کے پنواس میں لیلاؤں کے مارکن سے آپ سب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ گرہ کے گرہ پنواس کے کاران بھی انہوں نے اپنے مصن کو قریبابیت نہیں ہونے دیا ان کو یہ لگا کہ چودہ ورس کا یہ پنواس پہ میرے لیے ہے یہ وزتوں میں بھارت کی رسی پرمپرہ جو دھالت کی گیان کی سمپرد پرمپرہ ہے اس پرمپرہ کے سمپرکشن کے لیے کارے آئے گئے اور چودہ ورسوں کے پنواس کے اس کالکھنڈ کا اپیوک انہوں نے دنڈ کارانے میں ان راکسسوں کو مارنے جن راکسسوں کے کاران یہ دیز تھبرا رہا تھا رسیبنی یقیے نہیں کرتا رہے تھے یقیوں کے مادیم سے میں نے سوٹ اور عرسکار کے اپنے کاریوں کو کنی پرسکتیوں کے کاروں نے بادیت کرنا پڑا تھا یا وہ بادیت ہونا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آرہا ورٹ کا کوئی ایک راج کمار پہلی بار سامنے آیا تھا تو مریادہ پسطہ محمد صلی اللہ اور اس کے بعد پنچوٹی کے مادیم سے دکشن بھارت کے انتر پرویش کرنے اور اتر سے دے کر کے دکشن سکھ پورے بھارت کو ایک تا کے سوٹ میں باندھنے بھارت کو جاتی مدھور سمپرتائے کے آدھار پر چھتر اور بھاسا کے آدھار پر جن لوگوں نے کچھ سی چیزتہیں رچی ہیں ان لوگوں کے سامنے مریادہ پسطہ محمد صلی اللہ دکشن بھارت میں بانوں میں رہنے والے بندروں کو بھانووں کو گرجنوں کو ان سب کو جوڑ کر کے سامنچک سمپا کے مادیم سے اس کالکھنڈ کے سب سے بڑے آتند اور اتیاجار کے پریوی پرتیق اور دھرم کے پرتیق راوان کا مقابلہ کرنے میں انہیں سبلتا پرابت ہوئی تو جنو راوان کا عوض کرنے کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ مریادہ پسطہ محمد صلی اللہ چودہ غرس کے بندراز کے دورات انہوں نے کسی رازدھانی میں پرویس نہیں کیا جو بھی یکی لڑے چائے وہ عوض کرنے کا راو ہو سو گریب کے راجعہ اسے کے لئے انہوں نے لکشمن کو بھیجا لنکا میں مریسان کا راجعہ اسے یکی کے پہلے ہی انہوں نے کر دیا تھا لیکن اس کی عوض کرنے کے لئے انہوں نے لکشمن کو ہی بھیجا اور جب سونے کی لنکا پر لکشمن وہی تویتا ہے تو اس سمیہ راکواند رام نے لکشمن سے جب آتے کہیں وہ واسطوں میں آج بھی ہم سب بھارت بنسیوں کے لئے اتنا ہی پریرک اور پرسنگک بنا ہوا ہے جو اس کال کھنڈ میں تھا انہوں نے لکشمن سے کہا کہ ابھی سون میں لکا نمیں لکشمن روچتے کہ لکشمن سونے کی لنکا بھلے ہی ہوئے لیکن یہ مجھے اچھی نہیں لگتی کیوں اچھی نہیں لگتی کیونکہ جننی جنر بھومیسیا جب جب لکشلداد آتنگ داد اور قیمت کیوں نہ چکانی پڑیوں کو پڑے ہم سب کے اندر ہر جائے کوئی کاروڑ نہیں آج بھارت جس دسامیں آگے بڑھا ہے بھارت دنیا کی ایک مہا سکتی کی روپ میں اتنا ستاپیت نہ ہو جائے ہم لوگ بھلیا دسلی کے سپڑو پر یہاں پر آئے ہیں بھائیو بینوں آپ ست جانتے ہیں کہ یہاں پر آج سے چار ورس پورت تک میرے پوچھ گردیو پرمبلنگ گورک سپیزادی سور پوچھ مہنت عفیدین آجی مہاراج یہاں پر مریادہ پسکتن بھکمان سکرام ماں جان کی رکشمان جی اور بذرنگ بلی کا وصیح کرنے کے لئے اس لیے ماتے تھے ان کا ادھو بودن آپ کو ملتا تھا میں دنیا بات دوں گا جہن ساتھ کو تیوے پسلے ورس سے انہوں نے بذرنگ بلی کو تو ستوچ بذرنگ بلی کی طرح نہ دیئے ہیں اور ستوچ دکھتے بھی ہیں بذرنگ بلی کی طرح ہی ہے ویسے انہوں کو اگر کمی پڑتی تو کھانی بھاڑی کے باغا بھی اس کا ساتھ کر لیتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ نوراتری کے بعد ساردی نوراتری پہ ایک دن ویجیہ دسمی کا پرو آتا ہے اور ویجیہ دسمی کا یہ پرو نو دنوں تک ہم نے جگہ جننے آدھی سکتی ماں بھگوٹی کے نو روحوں کی پوچہ کی ہم سے یہاں بھجا کے روحوں کی مانتے ہیں ہماری آدھ چار ورن ہیں چار ورنوں کی پرتیک ورن کی تو بھجاؤں کو لے دیا جائے تو یہ آدھ بھجا ہی آدھ سکتی ماں بھگوٹی درکا کی ہیں جو سیر کی سواری کر سکتی ہیں یاد رکھنا میرے بجھگوٹی وہی کہاں کہاں پیتے کہ سیر کی سواری وہی کر سکتا ہے جس میں جگہ جننی ماں بھگوٹی درکا جیسی سکتی ہو اور یہ سکتی آپ سب کے اندر پیدا ہو سکتی ہے وصر پہ آپ چاہتی کے نام پر نہ بٹیں وصر پہ آپ چھوٹ اور پریسطہ کے آدھار پر نہ بھاجت ہو وصر پہ آپ چھتر اور بھاسا کے آدھار پر بانٹ میں والی کون چیز کاموں سے سجگ ہو سکتے ہیں یہ لوگ آپ کے ہتیشی نہیں ہو سکتے اس دیش کے سے ہتیشی نہیں ہو سکتے وہ جو توڑک تاکتے ہیں یہ بندن ساتھ مت تاکتے ہیں مطارات مت تاکتے ہیں ہمارے ہاں پوجاں کا بیدھان اسی بات کو لے کر کے ہوتا ہے ہم پوجاں اس لئے کرتے ہیں کہ سیو بھتوا سیوام یا زید یعنی ہم پوجاں اس لئے کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے انڈروپ بند سکتے ہیں ہم پوجاں مریادہ پسوطم حکمان صلیر رام کی کریں ورطمان میں راملہ اٹھا ہے جنگ جگہ جگہ چل رہا ہے ہر قوم میں ابھی سارجی نورا کرم میں دیکھ رہا تھا کہ درگا جی کی پوجاں ہر محلے میں ہر قوم میں بڑے بھگیتا کے ساتھ ہو رہی ہے پوجاں جگہ جنری مہ بھگو کی درگا کا کریں گے لیکن آچڑ اپنے بیہاری جیون میں ہم سماج کو بیہاجت کرنے کا کریں تو یہ جو بیرودہ بھاس ہے یہ بیرودہ بھاس ہمارا اتھان نہیں کر سکتا ہم جیسا کرتے ہیں ویسا بولیں اور جو بولتے ہیں وہی کریں اگر ہم مہ بھگو کی پوجا کرتے ہیں جگہ جنری مہ بھگو کی درگا کی پوجا کرتے ہیں تو سماج کو جوڑنے کا دہت ابھی ہم سب کا ہونا چاہیے وہ سماج کی ایک رسنات نتاقت اور سماج کی ایک سکات مک پاکت ہے ہم بوجا مریادہ پسطم حکمان سیر رام کی کریں ہم آپس میں ملتے ہیں رام رام بولتے ہیں بیدہ ہوتے ہیں رام رام کہ کر کے بیدہ ہوتے ہیں کتر پیدا ہوتا ہے پریوار میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اب بھی ہم ہمدر کانڈ کا بارڈ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں رام نام کا سنکرطن کا کارکنہ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں کوئی بیکتی بیمار ہے شریر یاگرا ہے اس کے بعد اس کی انتی نیاطرہ بھی رام نام سب سے کہہ کر کے نکلتے ہیں رام کے بیگر ہمارا کامی نہیں چل سکتا لیکن رام کی آدھر سکت اپنے جیون میں اتارنے کا کہیں پریاث ہم سب کی دورا نہیں ہوتا ہے اور سماج کی ورطمان ورطمان کی عبیوستہ کی جڑ یہی ہے اگر مریادہ پسطم مغمان سرگان کو ہم نے آدھر سکے روپ میں شکار کیا ہے تو اس آدھر سکے اپنے جیون میں بیہاری جیون میں بھی ہم اتارنے کا پریاث کریں اس سے بینہ پرابت کریں اس سے پرکاس پرابت کریں اس کے انروپ ہم جیون چاہیے پراباری جیون کیسے ہونا چاہیے بھائی بھائی کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے ماں اور پتر کے رشتے کیسے ہونے چاہیے پتا اور پتر کے رشتے کیسے ہونے چاہیے کس پرکار سے گروہ اور سسے کے رشتے ہونے چاہیے کیسے باجہ اور پجا کے رشتے ہونے چاہیے کیسے ہم اس بیوستہ کو مطر مطر کے رشکے کیسے ہونے چاہیے قواستوں میں آدرس کہیں ہمیں پرابت ہوتا ہے تو یہ مریادہ تسطم بکمان ستیزان کے درات دیکھتیتوں سے ہمیں پرابت ہوتا ہے اور آج جب جہاں دسلی کا اپرو ہے سچنا دسو مانتا کو جب بھی انعائیں ارتیچار اور ادھارموں کے خلاف کسی لڑائی کو لڑنا ہوگا تو بکمان رام ہی آدرس کی رکھ میں سب کے سامنے صدیو آئیں گے اور جب بھی مریادہ تسطم بکمان ستیزان کسی بیکتی کسی جاتی اور کسی سماج کے لیے سمان کے پتیق بنیں گے وہاں بجیہ سریع اوض سے پرابت ہوگی بجیہ دسلی کا اپرو ہم سب کو یہی پرنا پران کرنا ہے آپ سب جانتے ہیں اکثر لوگ اس بات کو کہتے ہیں راورڈ جب مارا گیا تو مرنے کے بعد راورڈ نے رام سے پوچھا کہ رام مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں ہر معاملے میں تم سے مضبوط ہوں تم سے پریر میں سکت سالی ہوں تم سے بیتوان ہوں تم جنگل میں اپنے بھائیوں سے بھٹک رہے ہو یعنی پریوار بھی تمہارے ساتھ نہیں لیکن میرے ساتھ تو میرے سو پتر ہیں میرے ہجاروں ناتی ہیں ناتے دار رشتے دار ہیں پورا بھرا بھرا کھاندان میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ محل ہی لنکہ پر ایدیہ میں سونے کے ہوں گے لیکن یہاں تو میری لنکہ ہی سونے کی ہے بیگو سالی بھی میں زیادہ ہوں لیکن اس سب کے بابزود سینہ میری مجبور بیگو سالی میں زیادہ طاقتور میں زیادہ سینہ میری بڑی اس سب کے بابزود میں ہار گیا اور تم جیت گئے کیسے سنبھو ہو پایا بگوان راہ نے ایک ہی بات کہی کہ سنو راون تمہر معاملے میں آگے تھے لیکن تمہارے دورا چار نے تمہارے بھائی کو ہی تم سے الگ کر دیا میرا بھائی بھی میرے بھرین پرستکی میں میرے ساتھ ہے اور تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہے یاد رکھنا بھوڑ سے بھی کبھی بھی اگر اپنے باندھو باندھوں کو کسی کو بھی چاہتی کیا دار پر چھوچھوڑ ارسپریشت جا کے اہر بار آپ دیبھاچت کرتے ہیں تو واسطوں میں راون جیسی دلکتی کے لیے تیار رہنا پڑے گا کبھی بھی یہ پاپ نہ کریں کبھی بھی اس کو نہ کریں اور ہم سب بھی بات مان کر کے چلیں کہ ہر دیس ہر پرستکی حرامکال کھنڈ میں مریادہ پسطم بھوڑ سلام کا یادرس ہم سب کے لیے ساس وقت ہے مارسی بادمی کی نیتوں نے دھرم کا درس منا ہے دھرم کے جو ساس وقت کن ہیں وہ مریادہ پسطم بھوڑ سلام میں ہیں مریادہ پسطم بھوڑ سلام کی مریادہ پسطم بھوڑ سلام مریادہ پسطم بھوڑ کو کوٹ کوٹی بڑھائی دیتا ہوں پرتیورس یہاں پر ہوتا ہے سیکھڑوں ورسوں کی پرمپڑا گورک سپیٹ کی یہاں پر آتی ہے بہت لمبی پرمپڑا ہے اس لمبی پرمپڑا کو یہاں پر آج بھی ہر سم سم پرستکی میں راملہ کمیٹی نے بنائی رکھا ہے مجھے بسواث ہے کہ راملہ کمیٹی مریادہ پسطم بھوڑ سلام کی آدرس لیلہ کو جن جن تک پہنچانے کا کارئنسی پرکار سے مرنطر کرتا رہے گا راملہ کمیٹی کو اس اوسر پر میں کوٹ سر سادھوات دیتا ہوں آپ سب کے پرتیپنی ستکاملہ دیتا ہوں